اسلام علیکم بہرے دوستو آج ہم ایک بہت عظیم شخصیت کے بارے میں پڑھیں گے جس کے بارے میں آپ کو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور وہ ہے نیوٹن جب نیوٹن پیدا ہوا تو اس کی ماں نے اپنے مرحوم شوہر کی یاد میں نومولود بچے کا نام بھی آئیزیک نیوٹن رکھا بچہ چار جنوری سولہ سو تر تالیس انگلیستان کے شہر لکہ شہر میں ایک غریب کسان کے گھر ایک کمزور اور بیمار بچہ پیدا ہوا پیدایش سے تین مہینے کا بریز کا باپ ہو تو چکا تھا اس کے باپ کا نام تھا آئیزیک نیوٹن جب نیوٹن پیدا ہوا تو اس کی ماں نے اپنے مرحوم شوہر کی یاد میں نومولود بچے کا نام بھی آئیزیک نیوٹن رکھا جب نیوٹن تین برس کا ہوا تو اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی نیوٹن کا ستیلہ باپ اس کو بلکل بھی پسند نہیں کرتا تھا اس صورتہا کو دیکھتے ہوئے اس کی ماں نے نیوٹن کو دادا دادی کے گھر اینے بھیج دیا اور خود اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی بیماری کے باعث نیوٹن کافی وسیلہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس کا کوئی دوست نہیں تھا وہ اکیلا بیٹھ کر چاند ستاروں کے بال میں سوچتا رہتا نیوٹن خرابی صحت کی وجہ سے بارہ برس کے عمر میں سکول داخل ہوا پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا تھا اور ہر وقت سکول میں کسی نہ کسی سے جھگڑتا رہتا تھا روز روز کے جھگڑوں سے تانہ آ کر ماسٹر صاحب نے اسے سکول سے نکال دیا اسی دوران نیوٹن کا ستیلا باپ بھی مر گیا جس کے بعد وہ اپنی ماں کے پاک سا کر رہنے لگا شوہر کی وفات کے بعد نیوٹن کی ماں نے گھر کا حرچہ چنانے کے لیے نیوٹن کو کھیتی بڑی کے کام پر لگا دیا لیکن اسے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا وہ چھپ چھپ کر کتابیں پڑھا کرتا تھا ایک دن اس کے چچا نے اسے کتابیں پڑھتے دیکھ لیا انہوں نے اس کی ماں سے کہا کہ ایک بار اسے سکول میں داخل کروا دیا جائے نیوٹن سکول جانے سے پہلے یہ اہد کر چکا تھا کہ وہ پڑھائی میں سخت محنت کرے گا دل لگا کے پڑھنے کی وجہ سے بہت جلد اس کا شمار سکول کے ذہین طلبہ میں ہونے لگا سکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسے کالیج میں داخلہ مل گیا کالیج کی فیس اور کتابیں خریدنے کے لیے اسے پیسوں کا انتظام خود ہی کرنا پڑتا تھا اس کے لیے اس نے کالیج کی صاف صفائی کرنے کا بھی کام سنبھال لیا وہ ساری فیسیں اور کتابوں کا خرچ خود ہی اٹھا تھا اپنی محنت کی وجہ سے اس کو سکولرشپ ملی اور پھر وہ سارا وقت پڑھائی پر سرکنے لگا یہیں سے اس کی کامیابیوں کا دوشر ہوا نیوٹن نے فزیکس ریاضی اور علم نجون کے بہت سے لا حل شدہ مسائل اپنی ذہانہ سے حل کر دیئے ایک روز وہ سیب کے درک کے نیچے بیٹھا تھا کہ اس کے قریب سیب آ کر گرا جسے دیکھ کر نیوٹن سوچ میں پڑ گیا کہ اگر یہ سیب زمین کی طرف اسی سمت میں گرے اور گرتا چلا جائے تو تقریباً زمین کے مرکز سے ہو کر گزر جائے گا زمین پر سیب گرنے کا سبب نیوٹن نے کشش سکل بتایا اور یوں کشش سکل کا نظریہ ایجاد ہوا اس نے ہر طرح کی حرکت کے ہلچے ہوئے مسئلے کو حرکت کے تین قوانین کے مدد سے سمجھانا آسان کر دیا اس کے علاوہ زمین کی طرف گرنے والی چیزوں سے لے کر تمام سیارہ کی گردش کو ایک آسان سے قانون میں سمجھ دیا اس نے ایسے فارمولے ایجاد کیے جن کی وجہ سے دنیا میں انقلاب پرپا ہو گیا کچھ عرصے بعد اس کو سر آئیزیک نیوٹن کا خطاب دیا گیا اس عظیم سائنسدان کا کہنا ہے کوئی بھی ایجاد ایک بڑی سوچ کے بغیر ممکن نہیں نیوٹن نے ہزاروں ایسی ایجادات کی جس کی وجہ سے تاریخ میں اس کا نام ہمیشہ کے لیے عمر ہو گیا اس نے ریاضی کے علم میں کچھ اضافے بھی کیے اس کے بنائے ہوئے قوانین کو نیوٹن کے قوانین کہا جاتا ہے اور آف موشن کے نظریہ کے نام سے کچھ قوانین ایسی ایجاد کیے جن کا استعمال آج بھی سائیکل سے لے کر ہوای جہاز بنانے میں کیا جاتا ہے نیوٹن نے اپنی شہرہ آفاق کتاب قدرتی فلسفہ کے حسابی اصول لکھ کر سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا یہ کتاب سائنسی تاریخ کی اہم ترین کتاب تسلیم کی جاتی ہے اس کتاب میں کشیش سکل کے قانون اور حرکت کے قوانین پر بھی بحث کی گئی ہے نیوٹن کے تیسے قانون حرکت ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے نے نہ صرف سائنسی میدان میں انقلاب بھرپا کیا بلکہ یہ قانون دے کر علوم و فنون میں بھی یکسہ اہمیت کا حامل بن گیا اس کے بعد وہ کامیابی کے منزلیں تہہ کرتا ہوا شورت کی ان بلندیوں پر پہنچ گیا کہ دنیا کے بڑے بڑے سائنسانوں کو پیچھے چھوڑ دیا بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر انسان محنت کرے تو وہ دنیا تسکیر کر سکتا ہے گورپت پیسوں کی کمی یا کوئی اور چیز اس کے آڑے نہیں آسکتی اگر وہ باقے میں محنت کرے تو میں امید کرتا ہوں آپ پڑھائی میں دل لگائیں گے اور بہت سارے ایسے کام کریں گے جن کی وجہ سے آپ کے والدین کو آپ پر فخر ہوگا قوم کو فخر ہوگا پوری دنیا کو فخر ہوگا میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آمین کیارے پوری آلیمان